خانہ کعبہ میں تواف کے دوران ناغن سامنے آ گئی دیکھیں پھر کیا موجزہ پیش آیا موجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو اچھا دھاری ناغنوں کا سو سال بعد عورت کا روپ دھارنا یہ سب قصے کہانیوں میں آپ نے بھی بہت کچھ سنا ہوگا مگر آج جو ہم آپ کو سنانے اور دکھانے جا رہے ہیں دوستو ایسا آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا اور ساپ یا ناغن کا انسانی روپ میں دکھنا اور اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے کیا ایسا واقعی سچ میں ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو کیوں اور کیسے ممکن ہے یہ سب آپ آج کی ویڈیو میں جان پائیں گے اور دوستو یہ ایسے حقائق ہیں جن کی حقیقت سے آپ بھی انکار نہیں کر پائیں گے اور آج کی ویڈیو میں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک عورت تواف کرتی کیسے ناغن میں بدل گئی اور پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور کیسے اس واقعے کے دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے دوستو یہ سب کچھ جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک چڑے رہنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس حیران کن عجیب ویڈیو کا دوستو یہ واقعہ جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ واقعہ ایک پینسٹھ سالہ پاکستانی خانہ کعبہ کی صفائی پر معمور جمسین خان نے سنایا ہے سعودی خبر اصائدارے ایس پی اے نے پینسٹھ سالہ پاکستانی صفائی کارکن جمسین خان نے اپنی تیس سالہ بھولی بسری یادوں سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں یہاں تیس برس سے ہوں اسلامی دنیا کی سب سے پہلی اور محترم مسجد الحرام میں صفائی پر معمور ہوں ڈیوٹی کبھی خارجی سہنوں کی صفائی کی ہوتی ہے کبھی صفہ مروہ کی صفائی کا کام دے دیا جاتا ہے کبھی مسجد الحرام کے اندرونی سہنوں کی صفائی کی ذمہ داری مل جاتی ہے یہاں میں حج عمرہ اور زیارت پر آنے والے بھائیوں کی روحانی کیفیت دیکھ کر لطف اٹھاتا ہوں یہاں آنے والے بڑی تڑپ کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں جو لوگ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں ان کی کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ نجانے کب سے زیارت کے خواب دیکھ رہے تھے خانہ کعبہ کو اپنے سامنے پا کر گریہ اور زاری کے ساتھ کچھ سنداز سے دعائیں مانگتے ہیں کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ رحمان و رحیم نے ان کی دعا ضرور قبول کر لی ہوگی پاکستانی صفائی کارکن نے بتایا کہ تیز پرس کے دوران مسجد الحرام کی صفائی کے نظام میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں ہر سال صفائی کے وسائل بدل جاتے ہیں جدید ترین مشینوں سے صفائی کا کام لیا جانے لگا ہے پاکستانی صفائی کارکن سے نقابل فراموش واقع کی بابت دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول پاتا سالوں پہلے کی بات ہے رات کا آخری بہر ہوگا میں نے دیکھا ایک عورت جو کالے برکے میں ملبوس تھی ڈرتی ڈرتی کعبے کے سامنے آئی اور تواف کرنے لگی مگر ایک ناقابل یقین منظر دیکھنے کو ملا جس نے دیکھنے والوں کی چیخیں نکلوا دیں ہوا کچھ یوں کہ اس عورت میں ابھی ایک ہی تواف کا چکر مکمل کیا ہوگا کہ یک دم اس نے بری طرح چیخنا شروع کر دیا اور پھر وہ دھڑام سے نیچے گر کر تڑپنے لگی اس سے پہلے کہ ہم اس کی مدد کو پہنچتے ہم نے دیکھا کہ وہ عورت یک دم ناغن کے روپ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور بری طرح چیخ رہی ہے اسے دیکھ کر ہماری بھی چیخیں نکل گئیں کہ یا خدا یہ کیا معاملہ ہے یہ عورت ایک ناغن تھی ہم نے اچھا داری ناغن عورت کا روپ تھارنے کی فرضی کہانیاں تو سن رکھی تھی مگر کبھی ایسا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ نہیں جانتے تھے ہم فوراں اس طرف بھاگے کے قریب سے دیکھیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے تو جب ہم قریب پہنچے ایک کالے رنگ کی بہت بڑی ناغن زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساکت ہو گئی یعنی اسی لمحے وہ مر چکی تھی میرے ساتھ چند صفائی کرنے والے اور کچھ سیکیورٹی اہلکاروں نے فوراں اس کے گرد گھیرا بنا لیا کہ باقی ظاہرین اس بات سے بے خبر رہ سکیں اور کہیں خوف و حراس میں نہ آ جائیں اور کہیں کچھ خلط نہ سوچیں اس وقت کہ امام کعبہ کو فوراں بلوایا گیا وہ آئے انہیں پورا واقعہ بیان کیا گیا انہوں نے فوراں حکم دیا کہ کسی طرح بھی ایسی بات دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے اور اس ناغن کو فوری یہاں سے باہر لے جا کر زمین میں دفنا دیا جائے سو ایسا ہی کیا گیا مگر جب اس ناغن کو زمین میں دفنانے لگے تو وہ ایک دم سے غائب ہو گئی بعد ازاں امام کعبہ نے ہمیں بتایا کہ اصل میں وہ ناغن کے روپ میں کافر جن تھا جو خلط ارادے سے یہاں آیا تھا اسی لیے اس کی پکڑ تواف سے پہلے ہی ہو گئی اور اس کو اپنی اصل حالت میں مار دیا گیا جنات دوستو اکثر سامب کے روپ میں عام لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور وہ انسانی روپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جن بھی انسانی روپ میں آیا تو سہی مگر اپنے اصل روپ میں مار دیا گیا اس لیے یہ بات دوسروں سے پہنشیدہ رکھی گئی اور ویسے بھی اس وقت قدرتی طور پر لوگوں کا رش نہیں تھا اور قدر تاریکی میں اس ناغن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا کچھ ظاہرین نے عورت کے چلانے کی آواز پر توجہ کی تھی لیکن انہوں نے باقی معاملات نہیں دیکھے اور نہ ہی وہ یہ سب جان پائے اس واقعے کا اثر کافی عرصہ ہمارے دماغ پر چھایا رہا کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین اور غیر معمولی عجیب واقعہ تھا اب جب کہ آپ نے پوچھا ہے تو میں نے بیان کر دیا ہے کیونکہ بہت سے انوکھے موجزات اس مقدس جگہ ہوتے ہی رہے ہیں لیکن یہ سب سے عجیب واقعہ تھا دوستو جمسین خان کی بات میں کتنی صداقت تھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر جنات کا سامپ کے روپ میں دکھنا اس کی حقیقت احادیث کی روشنی میں بھی ثابت ہے جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں کچھ جنات مسلمان ہو گئے ہیں لہٰذا تم اگر گھر میں کوئی سامپ دیکھو تو اسے تین بار متنبع کرو اگر پھر بھی ظاہر ہوں تو انہیں مار ڈالو اسی طرح خطیب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ ایک خجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ بلکل ہی اچانک ایک بہت بڑے کالے سامپ نے آپ کی طرف رکھ کیا لوگوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس آنے دو جب یہ آپ کے پاس پہنچا تو اپنا سر آپ کے کانوں کے پاس کر دیا پھر آپ نے سامپ کے مو کے قریب اپنا مو کر کے چپکے چپکے کچھ ارشاد فرمایا اس کے بعد اسی جگہ یک بار گی وہ سامپ اسی طرح غائب ہو گیا کہ گویا زمین اس کو نگل گئی حضرت جعبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سامپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ سامپ آپ کو کاٹ نہ لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سامپ نہیں تھا بلکہ جنوں کی جماعت کا بھیجا ہوا ایک جن تھا فلاں سورہ میں سے کچھ آیتیں یہ بھول گیا ان آیتوں کو دریافت کرنے کے لیے جنوں نے اس کو میرے پاس پھیجا تھا میں نے اس کو وہ آیتیں بتا دی اور وہ ان کو یاد کرتا ہوا چلا گیا دوستو بعض اوقات جننات نے سامپوں کا روح تھا رکھا ہوتا ہے یا وہ جننات کی ایسی قسم سے ہوتے ہیں جو سامپوں کی شکل میں ہی زندگی گزارتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر سامپ دراصل جننات ہوتے ہیں یہ بات تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں بڑی وضاحت سے ملتی ہے حروف کے ذمہ مسجد زیب النساء کی خدمت ہے ہماری مسجد کے پیش امام صاحب بتانے لگے کہ میں سویا ہوتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے کچھ ہے جیسے بکری یا کوئی کتا یا اکثر چار پائی خود بخود حرکت کرنے لگتی ہے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمرے کے باہر سہن میں زورداراندھی چل رہی ہو باہر دیکھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے بندے نے کاری صاحب کو پڑھنے کے لیے چند وضائف دیئے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا کچھ عرصے بعد کہنے لگے کہ ایک بڑا سامپ میرے کمرے میں نظر آیا لوگوں کو مارنے کے لیے بلایا انہوں نے سامپ کو بلکل آسانی سے مار ڈالا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی طاقت سامپ کو ادھر ادھر جانے سے روک رہی ہے ہم نے سامپ کو اٹھا کر باہر پھینکا آپ یقین کریں تھوڑی دیر بلکل تھوڑی دیر بعد دیکھا تو سامپ کی لاش غائب تھی یعنی وہ کوئی جن تھا اور اس کی میت اس کے ورسہ اٹھا کر لے گئے تھے میرا کئی دفعہ کا تجربہ ہے اور میرے اس تجربے کی تصدیق محدثین مفسرین اور آملین کے وہ تجربات ہیں جو انہوں نے اپنی تصانیف میں درج کیے ہیں کہ جو وظیفہ یا حسار جنات کے دفعہ کرنے کے لیے ہے سامپ کے دفعہ کرنے کے لیے ہے عملیات تاریخ اور تفسیر کی کتابیں گواں ہیں آپ مطالعہ فرمائیں ایک دوست میجر صاحب کی اہلیہ کو ہر سال مقررہ وقت پر سامپ آ کر کارتا ہے موصوفہ کے جسم میں خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب تک سامپ نہ کارٹ لے چین اور سکون نہیں ملتا دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت پھولئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان